موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج کی اس پیڈے میں میں موجود ہوں لہور کی کنٹینر مارکٹ جسے لوگ چور بزار کے نام سے بہت وائرل کر چکے ہیں حقیقت میں یہ چور بزار نہیں ہے یہاں پہ کنٹینر مارکٹ ہے مشینری مارکٹ بھی کہتے ہیں یہاں پہ آپ کو ہر طرح کا لارڈ مال بھی ملتا ہے اور ایمپورٹنٹ مال بھی ملتا ہے میرے ساتھ موجود ہے خان صاحب ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں سر آپ سر سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا اپنی مارکٹ کی لوکیشن یہ کہاں پہ ایلہور میں یہ دروغے والے مشینری سٹور میں آپ شادہ مارباہ کرانس کرتے ہیں تو آگے دروغے والا آتا ہے اس سے آگے پھر دروغے والا جیسے کرانس کریں تو اٹھا کا پامپ آئے گا اپوزیٹو اس کے سامنے ایک نمبر گلی میں اگر کوئی اورنچ لائن پہ آتا ہے تو وہ کون سے سٹاپ پہ اترے وہ سلامت پورے سٹاپ پہ اترے گا تو اس کو سامنے یہ آٹا کے پامپ کے سامنے ایک نمبر گلی اسی کے اندر آ سکتے ہوں ٹھیک ہے مجھے بتائیے گا آپ کے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہیں جی ہمارے پاس تو ہر چیز ہے ہم بیسکلی یہ مارکٹ بہت بڑی مارکٹ ہے ہمارے پاس ادھر الیکٹرونکس ہوم امپلائنسز ہم کرتے ہیں جس میں جوسر اس تری فریج واشنگ مشین ایل ایڈی اور اسی تک ہوتے ہیں ہمارے پاس ہر چیز مل جاتے ہیں ہر چیز آپ کو کروکری سے لے کے الیکٹرونکس سے لے کے ایل ایڈی اسی فریج جو بھی چاہیے وہ آپ کو ان کی شاپیں مل جائے گا ہالسل ریٹ ہوگا یہ ہمارے پاس بیسکلی ہم ایک بات ہم لوکل نہیں کرتے ہم ٹوٹلی ایمپورٹڈ چیز ہوتی ہے ایمپورٹڈ سے مراد یہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جرمنی اور جاپان یہ چیزوں یہ ملک یہ چیزیں نہیں بناتی ہے پنتس سب چیزیں چینہ میں یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہوتا ہے آئی فون آپ اٹھا لیں تو وہ بھی چائنہ ہی بناتا ہے بقایا سٹیمپ جو لگتی ہے وہ لگتی ہے امریکہ کی ایسی ہے بیسکلی یہ ہوتا ہے ابھی نائنٹی فائی پرسنٹ جو فیٹری ہو وہ چینہ میں شفٹ ہوگی وہاں پہ لیبر ہر چیز ہستی ہے پھر چینہ جو بنا رہا ہے وہ ہر کنٹری کے حساب سے چیز بنا رہا ہے اگر آپ کے اس کو کہ میں پاکستان کے لیے بنا تو کچھ ایسی فیٹری ہوتے جو آپ کو چیزیں آپ بنا کے نہیں دیتے کیونکہ وہ ہائی کوالٹی چیز بناتی ہے وہ یورپ کے لیے چیز بناتی ہے جس طرح انگلینڈ جرمنی بنا تو چینہ رہا ہوتا ہے لیکن یہ کوالٹی ان ملکوں کے لیے ہمارے پاس بیسکلی جس کو آپ لڑ کہتے ہیں ہمارے پاس وہ لڑ ہے جو یورپ کے لیے بنی ہوتی گیا یا ان کی پینڈنگ ہو جاتی ہے رہ جاتی ہے پھر وہ لاکھ روپے کے چیز تیس ہزار روپے کی دے رہتے ہیں اس طرح ہمارے پاس لڑ ہوتے ہیں آپ کے پاس ہمیں ریٹس اچھے ملنگ اور امپورٹڈ چیز ملے گی ہمارے پاس لوکل کی پرائز میں آپ کو امپورٹڈ چیز مل جائے گا لوکل کی پرائز میں آپ کو امپورٹڈ چیز ملے جاری اس سے بڑی آفر آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو رمضان کے حوالے سے جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی دکھا سکوں اور عید کے حوالے سے جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ بھی دکھا سکوں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ وہ ویڈیو کو سکپ ہر کس نہیں کرنا اور چینل کو سبکرائب کر لینا یہاں پہ آپ کو ہر چیز دکھانے جا رہا ہوں ریویو کرنا ہے ہر چیز کا اور ہر چیز کی میں پرائز بھی آپ کو بتاؤں ڈیٹیل سے جی اتھیک بھئی سب سے پہلے مجھے کیا دکھانے جا رہے ہیں آپ اس ویڈیو میں بھئی ہمارے پاس تو ایٹم بہت زیادہ اگر آپ کہہ کہ اس ایٹم سارے دکھار اس کے لیے کفتہ چاہیے ہمارے پاس چار پانچ جو چیزیں آدمی رمضان کے حوالے سے جو چیزیں جو ابھی چلنے والے چیزیں وہ آپ کو دکھا رہے تھا اور بیس پرائز پر یہ دیکھیں یہ چوپر ہے ٹھیک ہے یہ تین لٹر کا ہے اس کے اندر آپ کیمہ بناے پیاز پیسے اس کے اندر یہ قراری سسٹم لگا ہوتا ہے ربٹ نہیں ہوتی کہ یہ خراب ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ خراب ہونے کی ٹینشن بھی اس کی نہیں ہے یہ دو لٹر کا چار آزار روپے کا سیل ہو رہا ہوتا ہے یہ ہم آپ کو تین لٹر کا دیں گے پینتیس سو روپے کا تین لٹر میں یہ ڈبا ہے اس کا اس میں پورا تین لٹر کا یہ امپورٹو ڈیلارڈ کے لئے بنا ہوا ہے تین لٹر کا آپ کو چوپر چیک کروا رہے ہیں پرائیس کے ملے گی یہ پینتیس سو روپے گا اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں آپ کیمہ بنا سکتے ہیں پیاز چوب کر سکتے ہیں ہر چیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک آگے کیا دکھائیں ابھی یہ ریکھیں کیمہ کی مشین ہے رمضان کے علاوہ سے یہ تین سائز کیمہ نکالے گا کباب کے رول نکالیں گے یہ اس میں ریورس سسٹم بھی اگر آپ کیمہ پر جاتے ہے تو یہ ریورس بھی چلتی ہے اچھا جی یہ کیمہ بنانے والی مشین ہے اس کا مجھے دبا دکھا سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ چیک کریں یہ ریورس سسٹم بھی ہے اس کے ساتھ یہ اون ہے یہ ریورس ہے کیمہ پرجہ کا تو ریورس بھی چلتا ہے ٹھیک ہے اس کا دبا دکھا سکتے ہیں مجھے دبا بھی ادھر پیچھے پڑی ہوں سامان بات سنے یہ جو چیزیں نا بات سنے یہ آپ لوکل بھی اگر کوئی لیتے ہیں نیکس ٹویس پوائنٹ وہ آٹ نو ہزار روپے کی ملتی ہے اس میں ریورس سسٹم نہیں ہوتا ہے آپ کے ویور کوئی ہے ہمیں ساڑھے ساتھ ہزار روپے کی دے رہیں گے آپ کو ساڑھے ساتھ ہزار کی کیمہ بنانے والی مشین ملجے کی جو عید پہ آپ کو بہت زیادہ ضرورت پڑھنے والی ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ کباب بھی منا سکتے ہیں اور کیمہ بھی بنا سکتے ہیں اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے ہمارے پاس چانل جیمیٹ ہے اس کی ٹھیک ہے یہ وہ فیٹری ہے جو یورپ کے لیے دیکھیں سارے ملکوں کے لیے اچھا جی آپ ٹک کر سکتے ہیں اس میں آپ کے ایک میں آسکتے ہیں اور اس کے لیے وہ آٹا گھنٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کے ساری سٹیل کی ہے سٹیل کی ہے آپ کوئی چیلنجز پرائز اس پر آپ کو کوئی بھی یہ چیز نہیں دے سکتا مقاعدہ یہ دیکھیں اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے یہ چیک کریں جتنی مازل ہے جیتنی مازل ہے جیتنی چیز بن سکتے ہیں سر آپ آپ کو لوکل بھی بارہ آزار تیرہ زار کے ملے گی اس میں نوہ آزار یہ ریکھیں یہ پریشر ککر ہے یہ اپورٹڈ پریشر ککر چکر با رہے ہیں یہ جیک سسٹم ہے آپ کو یہ ٹنشن ہوتی ہے کہ پریشر پڑ جائے گا کھل جائے گا اس کی ٹنشن نہیں ہے یہ ریکھیں مکمل اس میں سٹیمر شیشے کا ڈکن بھی ہے دو دور بھی ہے الیکٹر چولے پہ بھی چلے گا یہ سٹیل نانسٹک ہے نو اسٹیل نانسٹک ہے اس میں کھانا نہیں چپ کے گئے چھے چلوں پہ چلتا ہے الیکٹر گیس انڈکشن ہر ایک چیز پہ کیا پریز ہے سر اس کی پریز اس کا آن لائن اٹھارہ ہزار پہ بارہ ہزار پہ آپ کی ویور کو ملے گئی ہے یہ بارہ ہزار کا آپ کو یہ مل جائے گا پریز آپ چیک کر سکتے ہیں پریز بہت ہی ریزنبل ملے گی اور آپ کہہ لو کہ لوکل کی پریز بھی آپ کو برینڈڈ چیز ملنے والی ہے ایسے یہ کھان سب یہ سب امپورٹڈ ہے آپ یہ دیکھیں ابھی ابھی اس کا رمضان میں بہت چیز ہے آپ چپس بنائیں پکوڑے بنائیں نیگٹ وغیرہ ایئر فرائر یہ کنویکشنل ایئر فرائر ہے دو سو ایٹم تیار کرتا ہے اوائل فری اچھا اوائل فری ایئر فری ایئر فرائر چیک کرواری گی کا کوئی مسئلہ شگر کسی چیز کے اس وجہ سے یہ بیس چیز ہے کورا سٹول کا جن کو لے حوال ہوتا ہے جی ایمپورٹڈ کوالٹی کا کورا سٹول کا خصوص ہے یہ پاکستان میں ایسا ہے ایر فری ایر فرائر ابھی تک آپ نے یہ کنویکشنل ایر فرائر ہے کنویکشنل سے مراد ہی یہ مراد ہی ہے کہ آپ جو چیز بنا رہے ہیں یہ گوشت کو سوفٹ کر دیتا ہے کئی طرح اچھا یہ دیکھ رہے ہیں اندر سے ایس ایس سارا یہ چیک کریں ایمپورٹڈ کوالٹی ہے ایمپورٹڈ کوالٹی ہے یہ ابھی یہ دیکھیں اس میں جرمنی کے جرمنی کے جرمنی کے ہے ابھی یہ دیکھیں یہ آن کی ہے اس میں جو چیز آپ نے چیز بنا لی ہے تمپیچر آٹومیٹک ٹائم آٹومیٹک دونوں چیز آٹومیٹک آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا آپ نے جو چیز بنانے اس پر کلک کر دیں ٹائم اور تمپیچر لگتا جائے گا یہ بہت بیس چیز ہے پرائز بتائیں سر اس کی پرائز اگر آپ پلپس کا لیتے ہیں وہ پلاسٹر کا چار لیٹر کا ہے وہ چھبیس ہزار اوپے کا ملتے ہیں یہ آپ کے ویور کو ملے گا صرف سولہ ہزار ہو گئے سولہ ہزار کا اچھا مجھے بتائیں کہ جو چیز آپ دے رہے ہیں اس کی گرنٹی ہوگی بھائی امپورٹن چیز کا کسی چیز کا ورنٹی نہیں ہوتا ہے آپ کوئی بھی چیز خرید لینا اس کی ورنٹی نہیں ہوتی آپ کو ایک سال ورنٹی مل جائے گی اچھا جی ایک سال ہم دے رہے اپنے بیاف ہے اس کی ایک سیکنڈ کی ورنٹی نہیں ہوتی خراب ہوتے ہی نہیں ہیں لیدی آپ کو ایک سال کی ورنٹی بھی ملے گی نیکسٹ یہ بلینڈر ہے یہ کمرشل بلینڈر ہے جو بڑے بڑے الفاتے وغیرہ سٹور سے آپ کو ملتا ہے چالیس ہزار روپے کہ یہ ملتا ہے آپ کو یہ ایسی چیز ہے یہ آف مین جرمنی کا بلینڈ ہے یہ بنا کس مل کے لیے جرمن ملیٹری گرینڈ یہ بنا جرمن کی ملیٹری فوج کے لیے ان کے لیے بنتا ہوتا ہے یہ فل میٹل ٹرانزیکشن ہے اس میں سارا لگا ہوئے براست براست یہ دیکھیں یہ دیکھائیں جو برپا یہ دیکھ رہے ہیں یہ خراب نہیں ہوگا اس کے بلیڈ بھی جا پانی ہے یہ چیک کریں جپانی بلیڈ ہیں اور خراب نہ ہونے والی چیز اچھا ایک میں نے یہ بھی چیز دیکھئے جس میں آپ پانچ پیش سکتے ہیں پتھر پین سکتے ہیں یہ وہی چیز ہے وہ یہ والی ہے وہ اور چیز ہے وہ وہ کمرشل لیول کی چیز ہے آپ اٹھا بھی نہیں سکتے یہ وزنی ہے یہ بہت ہے وزنی ہے بلکہ میں اس کا آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں آپ کو ایڈیا ہو جائے گیسے اپنے چیزیں آپ کو ملیں گی اور ہر طرح کی اپنے چیز آپ کو یہاں پر ملے گی یہ چلا کے بھی آپ کو دکھائیں گی ابھی ابھی آپ کو چلا کے دکھانے والے ہیں جی خان سب چلائیے گا ایک مرسا چیک کر سکتے ہیں کافی ہیوی ڈیوٹی ہے یہ ٹھیک ہے سر آگے چلیں اس کی پرائز بتائیں مجھے پرائز بھائی چالیس ہزار روپے چالیس ہزار لیکن ہمارے بات چالیس ہزار کا نہیں ہمارے بات صرف سولہ ہزار ہوگی لینجی سولہ ہزار کا ملے گا اب یہ ریکھیں یہ ریکھیں یہ بھی کمرشل بلینڈر ہے ٹھیک ہے یہ ٹچ سسٹم میں سارا اچھا ٹیس سسٹم ہے آپ اس کو اون کریں گے تو اس کو پریس کرتے جائیں گے جتنی آپ نے سپیٹ بڑھانی آٹومیٹر کا ہے اچھا یہ سکینر لگا اس سے سکین ہو سکتے ہیں یہ سکین کر لے گا یہ کس مل کے لیے بنے سارا امپورڈر ہے بھئی ہمارے پاس میں نے آپ کو پیٹ یہ اگر آپ بنا کے ایڈر لیانا آپ کو تیس ہزار روپے کبھی نہیں دے گا یہ تو لارڈ میں ہمارے پاس یہ صرف ملے گا آپ کے لیے پندرہ ہزار روپے پندرہ ہزار کا ملے گا یہ بھی ٹیچ ہے اچھا بات سنے ابھی جسر کا کمپنی کا لارڈ ہمارے پاس یہ ٹیچ ہے کوک ہے یہ بھی جرمانک ہے منا ہوئا ہے ادھر دیکھیں یہ دیکھیں آپ جو چیز اس میں بنا رہے ہیں یہ آٹومیٹر کے پیور اس نکالے گا یہ چھلکا وغیرہ نہیں آنے دے گا گاجر مسامی کسی بھی چیز کا آپ جوس کے نکالتے ہیں یہ میں نے سٹارٹ کیا اس کو یہ دیکھیں یہ آپ چیک رہے ہیں ٹیپ فل ٹائم ٹیچ ہے جو چیز آپ نکالنا چاہیں مطلب ایک ایمپورٹر چیز دکھا رہے ہیں لوکل چیز نہیں ملے گی ہمارے پاس اگر آپ جوسر کے تین ہزار روپے کا وہ بھی دے سکتے ہیں لیکن یہ ٹوپ چیز ہے یہ وان ٹائم چیز ہے ایک دفعہ لے لے بس سارے جندگی کے چیز ہے نیکسٹ آگے چلیں اس کی قیمت اگر آپ نے لینے ہوگی پچیس سو زار روپے آن لائن اس کی پرائز ہے یہ آپ کے بیور کو ملے گا پندرہ ہزار روپے کا ٹھیک ہے مجھے یہ بھی بتائیں حتیق بھئی لوگ اس کو چور بزار کے نام سے کیوں کہتے ہیں بھئی یہ بس سارے بندے کا اپنا ریویو ہے یہ کوئی چور بزار نہیں ہے لیکن یہ دنیا کی جو انجیکشن مشیندری کی بہت بڑی مارکیڈ ہے اس میں آپ کو ایسی سی مشین ملتی ہے تین دین کروڑ روپے کی بڑی مشین ہے جو فیٹری انڈسٹری میں لگتی ہے لوگوں نے ریٹ کام ہے کوئی اپنے وجہ سے چور بزار کہتے ہیں لیکن چور کنی ہے الحمدللہ ہمارے پاس سارے چیزیں امپورٹڈ ہے ناجوری کا یہ سب امپورٹڈ ہے اب باہر سے آتا ہوا ہے کنٹینر مارکیٹ ہے کنٹینر کھولتے ہیں آپ کے سامنے در روز کھولتے ہیں بڑی مشیندری ہر چیز آگے چلے کھان صاحب اچھا اب یہ دیکھیں یہ تھرموز ہے یہ بہت اچھی چیز ہے سہری کے لیے بہت اچھی چیز بنی ہوئی ہے صرف پچیس سو روز کھولتے ہیں اس میں کتنے لیٹر آجے گی اس میں آٹھ سے نو کپ آجے گی آٹھ سے نو کپ آجے گی اچھا وہ یہ چیز ہے یہ مسالہ گرینڈر اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے ہمارے پاس اس میں آلکا بھی ہوتا ہے اس کا آر بیم سب سے دیز ہے اس کی اتنی سپیٹ ہے کہ آپ ایران رہ جاؤ گے یہ دائی سو گرام کا بھی ہے ہمارے پاس سو گرام کا بھی ہے اس میں ہم کچھ بھی گرینڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ بجری ڈال دے تو وہ پورٹر بنا دے بجری بھی پتھر تک گرینڈ کرنے کی صلاحیت یہ دائیس سو گرام ہے آپ کے لیے ملے گا آٹھ ہزار روپے کا اس میں اگر آلکا لینے تو وہ سات ہزار روپے کا ہے سات ہزار کا سات ہزار سات سات ٹھیک ہے سامنز آلکا اور یہ چار سو گرام ہے اپنے پس زیار بھی گرام ہے یہ موٹر ہے یہ سات ہزار روپے کا فرک کو بکلا ملیا گا یہ سات ہزار روپے کے آپ کے فرک ہم سکتے ہیں یہ جيسی پتھر بھی گرانڈ ہو سکتے ہیں لكن ہے مسالے والی بھی سات یہ سات ہزار روپے کے کے ک spannpie Originogen زیادہ کے سالے انف Terre فرکت ہم رکتے ہیں اب جو غاج کا کس منزل یہ آر ایسٹک روپے ہے Arendal نانسٹک ماربل ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ بلیک نانسٹک بھی ہے ماربل بھی ہے بلیک بھی یورپ میں بین ہے وہاں یوز نہیں کر سا اسیت کے لئے نقصان ہے یہ ساری زندگی کے چیز ہے اچھا اس میں ناکھانا سڈک ہے اگر آپ سٹیل کا چمچ بھی یوز کرتے تو یہ خراب نہیں ہوتے یہ بوشک ہے جرمنی کا برینڈ ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ چیک کروارہے ہیں یہ چیک کریں آپ کو شاید کلیر نظر آ رہا ہوگا یہ پورا سیٹ ہے یہ آپ کو بڑے امتیاز مال اور جگہ سے آپ سے ملتا ہے یہ دس پیس کا سیٹ ہے مکمل ٹھیک ہے یہ آپ کے ویورپ کو مل جائے گا سولہ ہزار اوپے کا سولہ ہزار کا یہ چھبیس ہزار پچیس سے کم نہیں ملے گا آپ کے ویورپ کو ٹھیک ہے نیکسٹ آگے دکھیں آگے تو سر بہت چیزیں یہ دیکھیں فوڈ فیٹری ہیں میں نے جو آپ کو کہی تھی نا کہ ہمارے پاس سار قسم کا ہے یہ دیکھیں یہ کیمرہ یہاں بے ڈالیں ایسی ایسی فوڈ فیٹری ابھی یہ دیکھیں یہ سوٹ آفریقہ کے لیے بنی ہے یہ فوما جاپان کی کمپنی ہے ویسٹرن ہاؤس جو ہے وہ اٹلی کی ہے ٹھیک ہے یہ پوری لارڈ ہے بیس بیس ہزار روپے کے ہمیں ایک ریڈ بے آئی ہے ساری اس کے رواں ابھی یہ دیکھیں یہ کے چیزیں یہ آٹا بھی گنتی ابھی یہ دیکھیں کمرشل لیول کی ہائی چیز دیار ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ سب چیزیں آٹا بھی گنتی ہے بلینڈر بھی یہ سیلور کرسٹ اوریجنل جرمنی کی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے باس سکین نہ ہو تو یہ آپ نکھال بھی سکتے یہ دیکھیں اچھا نیچے سکین یہ دیکھیں یہ جرمنی کے فیٹری کے ایڈرس آر چیز لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ چیک کریں پوری ڈیٹیل آپ کو شو ہو رہی ہوگی یہ رینل چیز ہے اس کا ساڑھے پانسو ڈالر ہے یہ کتنے لیٹر کے ہے یہ ساڑھے چھے لیٹر ہے چھے ساڑھے چھے لیٹر ہے چھے ساڑھے ساڑھے اس کے ساتھ یہ جوستر بھی دیا ہوا ہے یہ بھی دیا ہوا یہ ساڑھے پانسو ڈالر کا کرنسی جاسی نبی آزار روپے بنت ہے لیکن بائیس آزار روپے بائیس آزار جی ایک نیکس آگے چلیں ہمارے پاس ایک فوٹ فیٹری نکلی ہے پاکستان میں اتنی بڑی فوٹ فیٹری ابھی تک نہیں ہے اچھا ہر کوئی لیتا ہے کسی کا چوپر چھوٹا ہوتا ہے کسی کا یہ ہوتا ہے یہ واہر فوٹ فیٹری جو اس میں بیسے دیکھ رہے ہیں یہ ساری ایس ایس کی ہے مکمل ایس ایس ہے یہ دیکھ رہے ہیں ہام کی ہوتی ہے پلاسٹر کی وہ خراب ہو جاتی ہے خراب نہیں ہوتی اس کی بیسے بھی سٹیل کی ہے یہ ریکھیں میں کتنی چیزیں اس میں یہ چوپر ہے ٹھیک ہے یہ مسالہ گرینڈر ہے چوپر ہے اور بلینڈر ہے یہ اتنا بڑا چوپر ہے چوپر یہ بھی ساتھ ہے اور یہ بھی ساتھ ہے ٹھیک ہے یہ جوسر ہے ایسا جوسر ہے پینتیس آرکھالی جوسر ہے یہ ٹچ میں ہے اون کریں گے در ڈسپلی ہر چیز آپ کو ہوگا کم زیادہ جو مرضی کرنس میں یہ سیٹرس بھی ہے مارٹے کا تین سائز سلائس ساتھ ہے اور یہ جوسر ہے اس پر پورا سیپ ڈالے کینو ڈالے کاٹنے کا ضرورت نہیں ہے یہ جرمانی کے لیے بنا ہوئے ہیں کیا پرائس ملے گی سب یہ ساڑھے چار سو ڈالر قیمت ہے ساڑھے چار سو ڈالر لیکن آپ کے پاس کیا ملے گا ہے ٹھیک ہزار روپے کا ہمارے پاس پانچ ہزار پچیس ہزار پچیس ہزار پچیس ہزار دیکھیں اس کا کتنا سیٹ ہے یہ چیک کر سکتے ہیں جو مکمل سیٹ ملنے جا رہا ہے آپ کو یہ پچیس ہزار کا مل سر اب یہ دیکھیں یہ نان سٹک ہے ہمارے پاس لیوپے میں ہے سیٹ ہے نان سٹک فائی پین یہ ماربل میں ہے تھا اچھا اب یہ دیکھیں یہ پاکستانی ماربل ہیں ڈالر ہے یہ پاکستانی بھی مجود ہے ہمارے پاس رکھا ہوایہ کی چیز ہے یہ دیکھیں یہ حسن چیز نہیں بیشتے ہیں یہ چکر وہاں ہوں یہ دیکھیں ذرا ہی اوری انکشن ہے یہ دیکھیں یہ پتھر کا بنا ماربل گھوٹنگ وہاں وہاں گھوٹنگ ملے گا اس کا ست ہےئے پچاس زور کا سیٹ ہے یہ بڑے والا تین آزار روپے کا ملے گئے دیکھیں میں تو چیزیں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ نے پسٹ ٹیم دیکھ رہے ہوں کہ کیا کیا چیزیں دیکھا رہا ہوں کہ اب یہ دیکھا توا یہ پیزا پین بھی یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ماربل میں یہ میڈن کانگ ہے کون سا یہ جرمنی کے لیے جرمنی کے لیے بنے یہ دیکھو ریل ماربل میں ٹھیک ہے یہ اس کا گرہ ریل پرائز بتاؤ پانچ زار روپے کا سٹور بھی سیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ سے کیا ملے گا ریل سو روپے کا ملے گا نیکسٹ میں آپ کو ایک اور چیز اسی دکھاتا ہوں گرمی کا سیزن ہے اسی میں آپ کو ایسا اسی دکھاتا ہوں جو کمبل پہنے گے وہ آئی اچھا کھولو بھائی کھولو میڈن کون سا یہ جرنل کا ہے اسے کا برینڈ ہے پانچ سال ورنٹی ہے مکمل انویٹر ہے پھول ڈیسی انویٹر وائ فائی ہیٹ اینڈ کول یہ تو زبردست چیز ہو آگیا پھر بس ایسی چیز دکھائیں گے کہ سولر پہ چلائیں ڈیس پہ مرضی آپ اس کو چلائیں لیں جی آپ کو ایمپورٹیٹ ایسی چیک کروانے جا رہے ہیں جو میڈن کہاں کب بتایا آپ بھائی یہ جو برینڈ ہے نا میرے بھائی امریکن برینڈ ہے امریکن برینڈ ہے ڈیسی انویٹر یہ پانچ سال کمپنی کے فل ڈیسی انویٹر فین گولڈ یہ سائز دیکھیں دو ٹن جتنا ہے یہ ہے ایک ٹن جتنا ہے یہ دی ٹن ہے یہ سائز دو ٹن ہے ادھر دیکھیں اس کی اس کی دیکھیں یہ فیفٹی ٹو ٹن پیچر پہ بھی کام کرتا ہے کہ اگر آپ کے گھر کے قریب نالا بغیر ہے تو وہ خراب بھی نہیں ہوگا پچاس فیٹ ترو دیتا ہے جہاں دو ٹن کیبنٹ لگتی ہے فورڈ بھی ترو دیتا ہے یہ تو وای فائی سسٹم بھی ہے ٹون ڈیوڈیٹی کمپریسر بھی ہے اپریٹر بھی فن گولڈ میں سیلف آٹو کلین ہے یہ فن گولڈ ہے کمال ہے یہ چیک کریں کتنا کمال کا ایسی ہے اور ریٹ بھی آپ کو بہت مناسب ملے گا اس کا ایک لاکھ تیس ہزار رویہ ریڈے مارکٹ میں پانچ سال ورانٹی ہے ٹھیک ہے آپ کے بیور کو ملے گا ہمارے پاس چند لیمٹ ہے کوئی پندرہ سے تیس پیس رہ گئے ہیں ایک لاکھ دس ہزار کا ملے گا پانچ سال ورانٹی ہوگا دو ٹن کے کمرے میں بھی لگا سکتے ہیں بیس بائی تیس کمرے میں لگائیں گے دس منٹ بعد آپ کیا کہیں گے ٹھانڈل آگری اور ارزائی لیلو کمبل لاؤ کمبل لاؤ آگے چلیں سر ابھی میں دکھانا ہوں سر اس کی ورانٹی ملے گی پانچ سال کمپنی کی ورانٹی ملے گی اوپن ورانٹی کارڈ ملے گا کوئیٹے تک سرویس ہوگا کوئیٹے سے باہر ہو جائیں گے ملک سے باہر ہو جائیں گے کوئیٹے تک سرویس ہے اس کی نیکسٹ کیا چیک کروانے جا رہے ہیں ابھی یہ ریکھیں یہ بھی رمضان کی چیز ہے یہ اوف من جرمنی کا برینڈ ہے ٹھیک ہے یہ ڈی فرائر ہے اس میں پکوڑے چپس وغیرہ چھے لیٹر ایک سائیٹ ہے سب کچھ بنے گا سب کچھ بنے گا میرے بھائی چھے لیٹر کا چودہ ہزار روپے بارہ ہزار روپے کا ملتا ہے اگر چھوڑ بارہ لیٹر کا کتنا ہو گیا اور ڈبل بانتا ہے اس سے چھوڑ بیس ہزار لیکن آپ کی بیور کو ملے گا پندرہ ہزار روپے کا پندرہ ہزار کارٹ ٹھیک ہے میں آپ کو ایک ایسی چیز دکھاتا ہوں شاید آپ فرس ٹیم دیکھ رہے ہیں آپ نے نانسٹک دیکھا ہے بلیک نانسٹک دیکھا ہے ماربل دیکھا ہے سٹیل نانسٹک نہیں دیکھا سٹیل نانسٹک پہلی بار سننے میں آرہا ہے یہ دیکھیں سٹیل کارپ کو نانسٹک دے بڑے پتیلے لیتے ہیں اس طرح چیز بنا یہ دیکھیں یہ چک کریں سٹیل نانسٹک اس میں الیکٹرک چولا گیس انڈیکشن سرامک ہر چیز پہ چلتا ہے یہ تین پیس ہے سب سے چھوٹا ہے یہ اس سے بڑا ہے تین پتیلے ہوں گے تین یہ بڑے بڑے یہ دیکھیں یہ اس سے بڑا ہے کتنے لیٹر سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ سر یہ ہے کوئی چھتیسیم یہ بڑے والا جو بارہ لیٹر کا ہے کوئی دس لیٹر کا ہے کوئی آرڈ لیٹر کا ہے کیا پرائس ملے گی پرائس بہت گام ہے صرف سولہ ہزار ہزار میں تین دس سال بیچے کبھار میں تب بھی اپنے پیسے پورے کر سکتے ہیں کمال کی چیز تھی یہ نانسٹک سٹیل آگے چلیں یہ کیس چیز ہے یہ یہ جس طرح میں نے آپ کو سیٹ دکھا ہے تا ماربل کا چھوٹا سیٹ دکھا ہے اس میں بڑی پتیلیاں آپ کو تین چاہیے دیکھیں یہ بھی ماربل میں یہ کتنے لیٹر سے سٹارٹ ہوگی یہ تو بڑے سائز ہوتے بڑے یہ سب سے چھوٹا ہے دیکھیں یہ دیکھیں میں آپ کو کیا چیز دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ چیک کریں بھئی سٹیمپیں چیک کریں آپ یہ اورینل چیز ہے یہ آپ نہیں ملتی ہے سٹور پر ملتی ہے دیکھیں یہ دو دو بڑے بڑے شیشے کے ڈکن اس کے اتنی پیاری چیز بنی ہے ایران ہو جائے اس میں سٹیر کا چمچ بھی خراب نہیں ہوگا اچھا شیشے کے ڈکن کا مجھا یہ بتائیں کہ اگر ٹوٹ جاتا ہے تو پھر یہ کیا ہوگا مل جاتا ہے مل جاتا ہے انسان کے پارٹس مل جاتے پھر بھی یہ دیکھیں یہ کتنے لیٹر کے بھئی یہ سب سے بڑے سائز ہیں یہ کچھ بیس بیس پندرہ پندر لیٹر کے بولے یہ تینوں سیٹ آپ وہ ملے گا سولہ ہزار روپے سولہ ہزار کار ٹھیک ہے نیکسٹ چیز چک کریں آپ ان کی شوپ پہ ہر جہاں کی جتنی بھی آپ کو اپنٹ چیز چاہیے وہ ہر طرح کی چیز آپ کو ان کی شوپ پہ مل جائے گی ابھی تو آپ کو تھوڑا بہت چیز چک کرو رہے ہیں لیکن آپ کنٹیک کریں گے تو آپ کو ہر چیز آپ کو ان کی شوپ پہ مل جاتی ہے نیکسٹ اتھیک بھئی کیا چک کروانے جاری ہیں چیزیں بہت جارہا ہے کچھ چھار ایٹم ہی آپ کو اور دکھا سکتے ہیں آپ کے بعد بھی اتنا ویڈیو بھی لمبی ہو رہی ہیں پھر کبھی آئیں گے آپ کو بہت چیزیں پھر دکھائیں گے ابھی یہ دیکھتے ہیں یہ کیا چیز آگی ہے یہ کٹلری سیٹ آگیا ہے یہ دیکھیں یہ چیک کریں ایمپورٹیٹ ہے یہ بھائی یہ آنٹیک چیزیں عام نہیں ملتے یہ دیکھ رہے ہیں مکمل سیٹ اپ ہے مکمل کٹلی سیٹ ہے یہ یہ جو ہے نا یہ کوئی ایک سو اسی ایروک کتنے ایروک ہے اچھا آپ لگا ہو تو اسی نبی ہزار لاکھ سے بھی اوپر بات جاتی ہے اٹھارہ ہزار اپے کا ملے گا آپ کو اٹھارہ ہزار کا مکمل سیٹ اپ سارا اٹھارہ ہزار کا آپ کو مکمل سیٹ اپ اچھا مجھو ڈینر سیٹ دکھائیں کوئی پڑی ہیں ڈینر سیٹ بہت بڑھے ہیں میں آپ کوئی کھانے کوئی مجھے ایک آدھا چیک کروائیں ذرا پلاسٹک میں سیٹ ہے ہمارے پاس پتھر کے بھی یہ بون کے بی آر قسم گئے پلاسٹک میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ واحد پلاسٹک ہے جو اوون میں بھی چلتا ہے اور ڈش واشر میں بھی لگتا ہے حلدی کا داغ بھی نہیں چلتا ہے ان بریک ایبل چیز ہے یہ ان بریک ایبل ہے میرا بھائی یہ ٹوٹتا بھی نہیں ان بریک ایبل سیٹ ہے حلدی کا داغ بھی نہیں لگتا ہے ہر چیز میں یہ 22000 روپے کا سیل ہو رہا ہے ڈبل گیس میں آپ کے لئے ویور کو دسزار روپے کا ملے گا دسزار کا آپ کو یہ پلاسٹک کا سیٹ ملنے جا رہا ہے نہ ٹوٹے گا نہ چھجان چھوٹے گا ادھر آئے میں آپ کو چیزیں دکھا دوں نیکسٹ ایلی ڈی دیکھیں ہمارے پاس سو سو انچ دو دو سو انچ سو انچ جتنا بڑا سائی چاہی ہے ہمارے پاس مل جائے گا بتیس کتنے سے سٹار ہوتا یہ ایلی ڈی ہمارے پاس 26000 سٹارٹ ہوتی ہے ساڑھے چار لاکھ تک ہے ساڑھے چار لاکھ تک ہے ٹھیک ہے اصل میں بات یہ بھائی کے چیزیں بہت زیادہ ہیں ایلی ڈی ایڈیا لگا لے نا کیا پوکے ائر فائر یہ جوسر فوڈ فیٹری وغیرہ کی میں کی مشینیں سیل پرائز پر لگا دی ہے صرف آپ کے ویور کے لیے ہر طرح کی چیز آپ کو ملے گی اچھا فریج کے بارے میں بھی مجھے بتا دیں فریجیں بھی آپ کے پاس نظر آ رہی ہیں جی فریجیں بھی ہمارے پاس فریجیں تو ختم ہو گیا بھی نیا سٹاک آنے والا ہے ڈبل ڈور ہے ڈبل ڈور ہاں یہ دو پچاس کی ریٹ ہے اپنے انویٹر ہے یہ کون سے کمپنی کی ہے سگنیچر کی اسٹیلیا انویٹر ہے پہ بھی چلے گی اور پانسو وارٹ کے اپیس پہ بھی چلتی دو لاک پچاس مارکیٹ ریٹ ہے آپ کے ویور کو دیں گے پچھتر کا یہ پچھتر کا یہ پچھتر کا یہ وہ سیمیٹی فائیو تھا اور نیکس یہ والی کونسی ہے کونسی ہے گلیکسی ہے دوبائی کی کمپنی ہے انویٹر ہے ساری یہ آپ کے ویور کو مل جائے کہ پچھتر ہزار رو پہ گے ٹھیک ہے نیکسٹ ادھر آئی اب یہ دیکھیں اس کا بھی بہت ٹوپ سیزن ہے یہ کنویکشنل ہون ہے واہ جیسے مرضی توڑ ہو اس میں جی توڑے کا نہیں ہے توڑے کا بھی نہیں اس میں پیزا بنائے کےک بنائے یہ کنویکشنل ہے کسی کنویکشنل نہیں پتا ہوتا ہے یہ گوشت کو بلکل سوفٹ کر دیتا ہے پیزا کےک روچر کا وغیرہ جو مرضی بنائے صرف پندرہ ہزار روپے کا پندرہ ہزار کا آپ کو ملے گا کتنے لیٹر کا ہے یہ سر یہ جو ہے نا فورٹی فائیو لیٹر ہے اس میں بڑا بھی سیونٹی لیٹر بھی آپ کو مل جائے گا اچھے یہ ماربل کوٹنگ سیٹ ہے ہے یہ ماربل ہے یہ ماربل کوٹنگ سیٹ ہے کہ یہ پتھر کا ہے سیونٹی ٹňاوزینڈ ہے یہ سیونٹی ٹو پیس سے بارہہ زار روپے کا ہے ınل اس اگر اس او ایسے کا پتھر لینے 35000 روپے کا ہے آپ کے لیٹر بھی تیس ایدار کا کردیں گے اپنے چیزیں دیکھیں چھائے میک چیزیں دیکھائے مئے çek خورن کرتے ہیں چیزیں دکھا گئے ادھر آئیں اپن کریں یہ چک کریں سونا سونا یہ جرمنی کا جرمنی کا سونا چیک کروانے جا رہے ہیں آپ کو یہ دیکھیں یہ تاپر میں سارا ماربل کوٹنگ ہوا ہوا ہے کمال کی چیز ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ الیکٹک چولا گیس کوئلے پر اصل میں یورو جرمنی میں یہ چیزیں چلتی ہے آپ وہاں پہ یورو پونڈ کا حساب سے اس کو خرید ہے ہمارے پاس لارڈ میں نکلا یہ دیکھیں مکمل سیٹ ہے کیا پرائیس میں لے گی خانسر اس کی پرائیس بہت زیادہ ہے نیٹ آن لائن پہ چکر لاکھوں میں اس کی لاکھ سے اوپر ہے کوئی اسی کا دے رہے ہیں کوئی نبے کا دے رہے ہیں لیکن ہمارے پاس چکر نہیں ہم دے رہے ہیں صرف پچیس ہزار روپے کا پچیس ہزار یہ دیکھیں مکمل سیٹ اپے دیکھ رہے ہیں کتنے پیس ہوں گی اس میں یہ نو پیس دس پیس کا سیٹ ہے کمال کی چیزیں دیکھنے کو میری ہیں مطلب ایک بار آپ نے بائے کرنا ہے تو اس کے بات لائف ٹیم چیز چلیں گی بہت چیزیں ہمارے پاس یہ ریکھیں یہ ویکم کلینر مل جائے گئی یہ تنا پریشر ہے کہ ایک دن میں چلائے وہ کپڑے اس نے کیش لی اندر یہ تنا پریشر ہے یہ بارہہزار روپے کا مل جائے گئی اس سے برینڈ اس میں ویکم کلینر کپڑے ہنگ کر کے سٹیم کرنے کے لئے ہوتے ہیں جو ٹھیک ہے چیزیں بھائی کیا کیا دکھا ہوں آپ کو آپ کو اچھا اس طریقے مجھے دکھا دیں اس طریقے بھی جیودھانے والی چیز ہے تو اس طریقے یہ دیکھیں یہ نیشنل کی ہے ہیگر کی ہے وہ سونیفر ہے سٹیم والی ہے دوسری بھی ہے پرائز ہوتا دیں نیشنل کی اس طریقے کی کیا پرائز ہے وہ بھائی دو ہزار روپے کی ہے اگر اس میں لوکل جو پاکستان بنتی ہے وہ ہزار روپے کی ہوتی ہے چیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں مسالک رینڈر اور ٹوپ چیزیں ہمارے پاس یہ دیکھیں جو سر و خوب ڈینڈر وغیرہ ہیں سارے ہمارے پاس ایک اور چیز جو بہت امپورٹر چیز ہے وہ رہ گئی ہے یہ دیکھیں بیگ تیچی کھلو اس کو بھائی سر یہ پورا سیٹ آیا ہمارے پاس آپ نے گاڑیوں کا نام سنا ہوگا اور ڈی وغیرہ یہ بگاڈی کی ہے بگاڈی جیس کا گاڈی کا مز کم پانچے کروڑ سے کم نہیں ہے یہ بگاڈی جرمنی کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ مکمل ہے یہ تری سکسٹی اینگل پہ ہے یہ سیٹ پورا ہے یہ پورا ریبول ہو جاتا ہے کمال ہے اور ایسے لائیڈوے جیسے آپ ہاتھ میں آپ نے شاپر پکڑا ہوگا جنہا ہی نہیں ہے دوبارہ کمائیں اس کو یہ تری سکسٹی مکمل سکسٹی اینگل پہ مکمل ہے یہ دکھائیں آپ کو اس کے اندر بھی ہے یہ چار پیس کا سیٹ ہوگا یہ سٹور پہ خالی اسی ہزار روپے کا دیکھ رہے ہیں یہ بگاڈی کا اوریجنل چیز ہے یہ اس کا بلکل لائیڈ ویٹ ہے اس میں سارے سٹیبلی فرکشن ہے اور بہت ہیوی چیز ہے جتنے مرضی کپڑی ڈال ہے ویٹ لیس بلکل کے ریٹ ملے گا ایک انگلے پہ آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں لائیڈ ویٹ یہ بلکل لائیڈ ویٹ ہے بھائی یہ خالی اسی ہزار کا ایک بھکتا ہے سٹو روپے لیکن ہم چار پیس کا سیٹ آپ کو پینتیس ہزار روپے کا دیں گا پینتیس ہزار کا سیٹ یہ دس سیٹ ہے زیادہ ہے بھی نہیں اس میں ہمارے پاس اچھا جی ویڈیو میں چیزیں تو بہت ساری دکھا دی ہیں بہت ساری چیزیں رہ بھی گئی ہوں گی ظاہر سے بات ہے پوری شاپ کا وزٹ کروائیں تو وہ خان سب نے کہہ دیا تھا کہ ایک ہفتہ لگ جائے گا چیز ختم نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور لوگ زیادہ بہت ہے بھائی کرنا چاہ رہے ہوں گے تو آن لائن کی ڈیلیوری کا پروسس پوچھتے ہیں آن لائن ڈیلیوری آپ کو ملے گی یا نہیں ملے گی بھائی کہ آن لائن ملے گی ابھی تو ہم زیادہ توجہ آن لائن پر ہی دے رہے ہیں کہ ہم بھی رمضان آ رہا ہے ہم سے ڈیلنگ ملے ہوتی بھی اچھا ہمارا چار شو پہ ادھر رش زیادہ ہوتا ہے آپ کے ایک ویور کو ایک مربانی ہو کہ جو چیز ان کو چاہیے اس کی شوٹ سکرین لے دیں ٹھیک ہے وٹس اپ کر دے آپ کو نمبر دے دیں گے اسی پہ جو چیز چاہیے جس شہر میں کہتا ہے ہم پورے پاکستان میں کر رہے ہیں ڈیلیوریاں دے رہے ہیں آن لائن کام کر رہے ہیں جو چیز ان کو چاہیے صرف شوٹ سکرین اس کی بیج دے اسی پرائی پر کیش آن ڈیلیوری ہوتا ہے کیش آن ڈیلیوری کا سسٹم ہمارے پاس نہیں ہے اکاؤنٹ پیمنٹ کروائیں گے آپ کو بیٹی کروا کے آپ کو سلیپ سینڈ کر دی چھو پیس کے انٹے میں آپ کو چیز مل جاتی ہے ادھر ایشیا کارگو پر ہمارا سمان جاتا ہے فریج سے لے کے لیڈیار چیز جاتی ہے لینجی چیز ہر چیز آپ کو ان کے پاس مل دے گی ہے جو ریڈ بتا ہے وہ بات نہیں اسی لئے آپ کی ویور کو بتا ہے کہ جو چیز اس کے ساتھ اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ ہو جاتا ہے کوئی اگر زیادہ قوانٹی میں اٹھاتا ہے یہ کارٹن کا ریڈ ہوتا رہا ہوں جس طرح اگر میں نے آپ کو ایک چیز کا دیر یہ کارٹن میں دس پیس ہوتا ہے آپ کو ایک چیز بھی اسی ریڈ بھی مل جائے سٹور ہے ہائی ٹیک کے نیچے شعب ہے ہائی ٹیک دروگے والا کے اندر آئیں گے کونٹیکٹ نمبر اڈریس ان کے آپ کو سکرین پہ چار رہا ہوگا اس نمبر پہ رابطہ کریں اور ان کے شعب پہ بھی آکے بائی کر سکتے ہیں نہیں تو آپ آن لائن ڈیلیور پورے پاکستان مل جائیے ٹھیک ہے انشاءاللہ ملکات کریں گے کسی اور ویڈیو میں رکھئے اپنا خیال اللہ حافظ